موسیقی موسیقی معزز ناظرین علیگر مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامی اسٹیڈیز کے سابق چیرمین پروفیسر زفر الاسلام اسلاحی صاحب قرآن مجید پر گہری نظر رکھنے والے معزز عالم دین ہیں مختلف موضوعات پر آپ کی متعدد تصانیف اور قیمتی مقالات شائع ہوتے رہتے ہیں قرآن مجید سے آپ کا گہرہ تعلق ہے قرآن مجید کے دروس اور قرآن مجید کے متعدد موضوعات پر آپ مستقل لکھتے رہتے ہیں مجلے تذکیر غازی پور میں آپ کے دروس سلسلہ وار شائع ہوئے اور ان تمام دروس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا ہے یہ دروس اپنے موضوعات مضامین اور مواد کے لحاظ سے بہت قیمتی ہیں اس میں تذکیری پہلو اور قرآن مجید سے ربط و تعلق کی قیمتی بنیادیں فراہم کی گئی ہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان دروس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ قرآن مجید سے شغف رکھنے والے لوگ ان سے بھرپور استفادہ کر سکیں ان دروس میں سے ایک درس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے محترم موصوف نے اس درس کے لیے جو آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون اور اٹھاون ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے یہ دلوں کے امراض کی شفاہ ہے اور مومنین کے لیے رہنمائی ورحمت ہے تو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نصیب ہونے پر وہ خوش ہو جائے یہ قرآن کی دولت اس سے بہتر ہے جو دنیا کے ساتھ و سامان لوگ جمع کر رہے ہیں قرآن کریم نے اپنے جو اوصاف و خصائص مختلف پیرائے میں بیان کیے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ کتاب عظیم انسانوں کے پروردگار کی جانب سے ان کے لیے بہترین نصیحت ہے جیسا کہ اوپر کی آیت میں واضح کیا گیا ہے نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیرخواہی و بھلائی کی بات یعنی جو بات کسی کی بھلائی کے لیے کہی جائے یا کسی کی اچھائی کے لیے بتائی جائے یا کسی کی بہتری کے لیے گوشت گزار کی جائے وہ نصیحت ہے اس کا سننا اس پر توجہ دینا اسے یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے یہ واقعہ ہے کہ انسان کی مختلف ذرائع سے نصیحت ملتی رہتی ہے یہ واقعہ ہے کہ انسان کو مختلف ذرائع سے نصیحت ملتی رہتی ہے والدین سے بڑوں سے استادوں سے دوستوں سے اور کتابوں سے لیکن اس نصیحت سے قیمتی و مفید اور کون نصیحت ہوگی جو خود اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے جو سارے انسانوں کا خالق ہے ان کی ضروریات زندگی سے پوری طرح واقف ہے اپنی تمام مخلوقات سے بے انتہا محبت کرنے والا اور ان کے ساتھ بے حد رحم کرنے والا ہے اور ان کے ساتھ بے حد رحم کا معاملہ فرمانے والا ہے در حقیقت ذات باری تعالیٰ کی نصیحت ہی ہر لمحہ کام آتی ہے اور ہر مسئلہ کے حل میں معصر بنتی ہے یہ نصیحت اتنی جامعہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے اور اس قدر واضح اور مدلل ہوتی ہے کہ ذہنوں کو اپیل کرتی ہے اور دلوں میں گھر کر جاتی ہے قرآن مجید کی صورت میں اللہ رب العزت کی نصیحت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ بھلائی کی طرف انسان کی رہنمائی کا ایک مسلسل عمل ہے اس کتاب کی نصیحت نہ تو مزامین کے لحاظ سے محدود ہے اور نہ زمانے کے اعتبار سے مقید ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک بار نصیحت کر کے بس نہیں کرتا بلکہ انسان کو بار بار اللہ و بندوں کے حقوق یاد دلاتا رہتا ہے یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لئے سراپا یاد دھیانی ہے اور یہ یاد دھیانی مسلسل جاری رہتی ہے قرآن اپنا ایک وصف یہ بھی بیان کرتا ہے کہ نصیحت بھرا یا یاد دھیانی کرانے والا قرآن دوسرا یہ ہے کہ یہ قیمتی نصیحت پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے جہاں سے پڑھئے کچھ نہ کچھ نصیحت یا تذکیر ضرور ملتی ہے کہیں اللہ کی عبادت اس سے تعلق مضبوط کرنے اور ہر کام میں اس کا مقررہ و پسندیدہ طریقہ اختیار کرنے کی ہدایت ملتی ہے تو کہیں انسانوں کے حقوق ادا کرنے اور والدین اقربہ پڑوسی غربہ اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اور کسی مقام پر مالی معاملات میں دیانتداری سے کام لینے اور اپنے وغیر دوست و دشمن کی تفریق کے بغیر سب کے ساتھ انصاف برتنے پر زور دیا گیا ہے گویا قرآن کی نصیحت انسانوں کے ہر طبقہ اور زندگی کے ہر شعبہ و مرحلہ سے تعلق رکھتی ہے دوسرے اس کتاب عزیز و عظیم سے ہر زمانے کے لوگوں کو وہ قیمتی و مفید نصیحت ملتی ہے جس پر عمل دنیوی زندگی کی خوشگواری اور اخروی فلاح کی زمانت دیتا ہے آیت مبارکہ کے دوسرے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول لوگوں کے لئے بہت بڑی نعمت و دولت ہے جس سے نوازہ جانا انتہائی خوشی کا باعث اور موجب حمد و شکر الہی ہے اس نعمت کی عظمت اور قدر و قیمت اس طور پر بھی سمجھ جا سکتی ہے کہ دنیا میں انسان کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ چند روزہ ہیں ایک نہ ایک روز ختم ہونے والی ہیں اس کے بالمقابل جنت کی نعمتیں عبدی ولا فانی ہیں اور ایسی لذیذ و فرحت بخش کہ یہاں ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا پس جو کتاب ان نعمتوں کے حصول کا طریقہ سکھانے والی ہے اس سے بڑھ کر اور کون نعمت ہو سکتی ہے در حقیقت قرآن کا سب سے بڑی نعمت ہونا اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس آیت میں خود اس کے آتا کرنے والے فرما رہے ہیں اس آیت میں خود اس کے آتا کرنے والے فرما رہے ہیں کہ اسے پا کر لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے اس کی مزید وضاحت ایک دوسری آیت سورة الحجر کی آیت نمبر اٹھاسی سے ملتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ قرآن اتنی عظیم نعمت اور اتنی بڑی دولت ہے کہ اسے پا لینے کے بعد اب کسی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی چیز سے محرومی پر غم لاحق ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کو یہ پیغام دیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے اور ہم نے آپ کو سات آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار دھرائی جانے کے لائق ہیں اور آپ کو قرآن عظیم بخشا تو اس مطاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھئے جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے اور نہ ان کے حال پر اپنا دل نڈھال کیجئے حدیث نبی کے مطابق دین پورا کا پورا نصیحت و خیرخواہی ہے الدین و نصیحہ دین سراسر خیرخواہی ہے اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات و احکام انسانیت کی ہمدردی و خیرخواہی سے بھری پڑی ہیں انسان کی سب سے بڑی خیرخواہی و ہمدردی یہی ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے خالق و مالک اور رب العالمین سے اس کا رشتہ جڑ جائے اور مضبوط ہو جائے اور ہر طرف سے وہ یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی بندگی میں لگ جائے اسی میں اس کی آفیت و نجات ہے اور اخروی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کا سکون و آرام بھی اسی پر منحصر ہے دین اسلام کا یہی خلاصہ ہے قرآن کی پیغام کا محاصل یہی ہے اور سچ یہ ہے کہ اس کتاب ہدایت کی نصیحت کا بنیادی اور سب سے قیمتی جز یہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی دعوت کو عام کرنے اور قرآن کے اسی آفاقی پیغام کی تشریح و ترجمانی میں بسر ہوئی اس کام کی عظمت اس سے بخوبی واضح ہوتی ہے کہ محبط وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہترین شخص قرار دیا جو قرآن کا علم حاصل کرے اور اس سے دوسروں کو مستفیز کرے یہ حدیث اسی حقیقت کی ترجمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين